بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم مازین کرام صاحب نے سوال کیا السلام علیکم مفتی صاحب میں نے آپ کی اے لیٹر سے دونوں ویڈیو دیکھی ہے جو آپ نے اس سے پہلے بنا رکھی ہے لیکن آپ کوئی اے لیٹر سے نئے نام کی ویڈیو بنا دیجئے کہ جس میں نئے نام ہو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ اے لیٹر سے نئے نام کی ویڈیو بنائی جائے عام طور پر میں نے اس سے پہلے دو ویڈیو اے لیٹر سے بنا رکھی ہے لڑکیوں کے لیے اور اس کے اندر کسی میں چالیس نام ہیں اور کسی میں لگ بگ تیس پہ تیس نام ہیں تو دونوں ویڈیو کافی لوگ نے پسند بھی کیا ہے لیکن عام طور پر اس میں جو نام ہیں صحابیات کے نام ہیں اور کچھ ایسے نام ہیں جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں لیکن ان کے درخواست پر میں نے تقریباً یہ پچاس سے پچپن نام منتخب کیے ہیں اور یہ سارے نام ایسے ہیں کہ جو آج کے اعتبار سے بالکل نئے نام ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے محلے کے اندر یا آس پاس میں کسی کا نام نہ ہو اس طریقے کا نام ہمارے اسلام نے ہونا چاہیے اور مانا بھی اچھے ہونے چاہیے تو اسی طریقے کے نام میں نے منتخب کیے ہیں کہ جو اے لیٹر سے نام ہیں اور ایسے نام ہیں کہ جو عام طور پر ہم بہت کم اس لیے ہم ان میں سے کوئی بی نام رکھ سکتے ہیں مانا کے اعتبار سے سارے کے سارے اچھے نام ہیں ہم نئے ناموں کی وجہ سے غلط نام کا انتخاب کر لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نئے نام ہو کسی کا نام ہو اس کی وجہ سے کسی بھی نام کو ہم منتخب کر لیتے ہیں گوگل سے دیکھ کر کہیں کہیں سے بھی اس لیے ہم کو گوگل وغیرہ سے اس طریقے سے کہیں نہیں دیکھنا چاہیے اگر کہیں دیکھے بھی تو پہلے اس کی کسی عالم سے ہم تحقیق کریں تو یہ نام ہے جو میں نے منتخب کیے ہیں اور سارے نام ایسے ہیں کہ جو عام طور پر بہت کم لوگوں کے ملیں گے نئے نام ہیں اور مانا تمام کے تمام ناموں کے اچھے ہیں چنانچہ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا نام اس کے اندر ہم نے لکھا ہے اشابہ یہ آئین کے ساتھ آئے گا اردو کے اندر اور انگلیش کے اندر ایلیٹر سے آگا اشابہ کے مناتے ہیں ہریالی سبز گھاس کی کثرت جو ہریالی ہوتی ہے سبز گھاس کی کثرت اس کو اشابہ کہتے ہیں اور مرادی معنی اگر لیں گے ہریالی اسے جو مان آنگے وہ خوشگوار کہاتے ہیں جو خوشگوار ہوتی ہے اچھی زندگی جس کی رہتی ہے تو یہ اس کے مرادی معنی بریں گے لیکن ہریالی اور سبز گھاس کی کثرت اس کے معنی آتے ہیں اشابہ نام بلکل ہم لگ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آتا ہے آرہ آرہ اس کے مناتے ہیں حسن زیبائش جیسے کہتے ہیں آلم آرہ دنیا کو سجانے والا تو آرہ زیبائش کے ترتیب دینے کے اس کے مناتے ہیں آرہ آرہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ معنی کے اعتبار سے صحیح نام ہے ایک نام آتا ہے احسنت احسنت اس کے مناتے ہیں بہت خوب شاباش یعنی کسی کو شاباشی دی جاتی ہے تو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے احسنت یہ بہت اچھا بہت خوب اور مجازن اس کے منایں گے حسن کے اور خوبی کے تو مجازی اعتبار سے اس کے منا حسن کے آتے ہیں خوبصورتی کے آتے ہیں تو احسنت نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور نیا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے آلاف آلاف اس کے مناتے ہیں ہزاروں والی تو آلاف الفن سے بنا ہے الفن یہ ہزار کے منام آئیں گے تو آلاف کیا منایں گے ہزاروں والی تو آلاف نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خلابی اس کے اندر نہیں ہے یہ بھی نئے سا نام ہے ایک نام آتا ہے امبرین امبرین یہ آئین کے ساتھ آئے گا اور نون کے ساتھ آئے گا امبرین اس کے معنی آئیں گے امبر کی طرح خوشبودار امبرین نام بھی اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اسبح اسبح اس کے معنی آتے ہیں بہت حسین و جمیل بہت خوبصورت اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں صبح کا ہونا یہ بھی اس کے معنی آتے ہیں تو اسبح نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں یہ اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے افروزہ افروزہ کے معنی آئیں گے روشن کیا ہوا افروزہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اناہیتہ اناہیتہ یہ فارسی زمان کا لفظ ہے اناہیتہ اس کے معنی آئیں گے نظیف اور پاک صاف اور ایک معنی اس کے آتے ہیں زہرہ سیارہ ستارہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں تو نظیف اور پاک صاف کے معنی کے اعتبار سے اناہیتہ نام فارسی زبان کا لفظ ہے یہ بلکل ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک نام آتا ہے انگبین انگبین یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں شہد کے امدہ قسم کا عام شہد تو انگبین نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی نیا نام ہے اور ایک نام آتا ہے اوجہ اوجہ یہ اوج سے بنا ہے اوج کے معنی بلندی کے آتے ہیں اسی سے یہ موننفس کہے گا اوجہ تو بلندی کے معنی کے اعتباس سے اوجہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں یہ معنی کے اعتباس سے صحیح نام ہے اور ایک نام آتا ہے اینا اس کے معنی آتے ہیں بڑی بڑی آنکھ واری خمصورت آنکھ واری جو حور کا ایک نام ہے تو عینہ نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور ایک نام آتا ہے عزیزہ عزیزہ اس کے معنیاتے پیاری قرابتدار عزیزہ نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے آتیفہ آتیفہ کے معنیاتے ہیں مہربان شفقت کرنے والی مہربانی کرنے والی آتیفہ نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے آتیرا اے لیٹر سے آتا ہے آئین کے ساتھ آئے گا ہے آتیرا اس کے ماناتے ہیں خوشبودار عورت تو آتیرا یہ نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ بھی نائے نام ہے معنی کے اعتبار سے بھی اچھا نام ہے بہت کل لکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اسارہ یہ آئین کے ساتھ آئے گا اور سواد کے ساتھ آئے گا اسارہ اس کے ماناتے ہیں زبردست پناہ گاہ تو اسارہ نام معنی کے اعتبار سے یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں یہ نام بھی یہ نیا نام ہے اور اے لیٹر سے نام ہے تو یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے آشیرہ آشیرہ اس کے مناتے ہیں دسوی جو دسوی لفظ ہوتا ہے دسوی اس کو کہتے ہیں اور ایک آشیرہ کے منایں گے مل جل کے رہنے والی آشیرہ تو آشیرہ نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آتا ہے عطیقہ عطیقہ اس کے مناہیں گے قابل تکریم یعنی جس کی عزت کی جائے قابل شرافت قابل تکریم عطیقہ بڑے قاف کے ساتھ نام آتا ہے معنی بڑے اچھاتے ہیں اس کے بلکل ایک سکتے ہیں خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے عدوس عدوس کے مناہیں آتے ہیں مضبوط ایک معنی تو مضبوط کہاتے ہیں ایک معنی آتے ہیں بہت چلنے والی تو عدوس نام مضبوط کے معنی کے اعتبار سے عدوس بھی نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بھی اچھا نام ہے اور نیا نام ہے یہ نام بھی اکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عریفہ عریفہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں واقفکار باخبر اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سردار کے تو عریفہ نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ نام بڑا خوبصورت ہے اور نیا بھی نام ہے بھی اکل ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے عدیمہ عدیمہ اس کے معنی آتے ہیں نایاب نایاب جو ہوتا ہے جو بہت کم پائے جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عدیم عدیمہ اس سے بنا ہے عدیمہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عروسہ عروسہ کے معنی آئیں گے دلہن ایک معنی اس کا آتے ہیں گڑیا کے تو عروسہ نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں نیا نام ہے مرہ کے اعتبار سے بھی یہ اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے اسافہ اسافہ آئین کے ساتھ آتا ہے آصافہ کے معنی آتے ہیں وہ پتے جن میں خوشہ ہوتا ہے تو آصافہ نام معنی کے اعتباس سے رکھنا چاہے کوئی خرابی نہیں ہے کوئی غلط معنی اس کے نہیں بنتے وہ پتے جن میں خوشہ ہوتا ہے خوشہ دار پتے تو آصافہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں آئین کے ساتھ ساتھ کے ساتھ آئے گا نیا نام ہے اور معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے اس لئے آصافہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے آصفہ حمزہ کے ساتھ آئے گا اور سعید کے ساتھ میں آصفہ اس کے معنی آئیں گے منظم کرنے والی جمع کرنے والی تو آصفہ نام یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے امارہ امارہ اس کے معنی آتے ہیں بہت سوم و سالات کی پابند اور ایک معنی آمارہ کے آئیں گے وہ چیز جس کے دریئے سے مکان کو آباد کیا جائے تو امارہ نام ایک تو معنی بڑے خوبصورت آتے ہیں بہت سوم و سالات کی پابند بہت نماز اور روزوں کی پابند اور ایک یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے تو صحابیہ کی نزبت سے یہ نام اور بہت مبارک نام بھی ہے تو امارہ نام معنی کے اعتبار سے بڑا بہترین ہے اور نزبت کے اعتبار سے بڑا مبارک نام ہے بلکل ہم رکھ سکتے ہیں رکھنا چاہیے اور ایک نام آتا ہے عروبہ عروبہ کے معنی آئیں گے جمعہ کا قدیم نام جمعہ کا پرانا نام یعنی پرانے زمانے میں قدیم زمانے میں یوم العروبہ جمعہ کے دن کو کیا کہتے تھے عروبہ کہتے تھے تو عروبہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آتا ہے آدینہ آدینہ یہ بھی جمعہ کا نام گزرا ہے قدیم اعتبار سے یہ جمعہ کو آدینہ کہتے ہیں تو آدینہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک نام آتا ہے آذین آذین کے معنی آئیں گے زیب و زینت آرائش اسی طریقے سے چراغا تو آذین نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں منع کے اعتباس اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے منع کے اعتباس اچھا نام ہے یہ بھی نائے نام ہے بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے عریقہ عریقہ کے معنی آئیں گے تخت بادشاہی عریقہ یہ چربائی کو کہتے ہیں لیکن عریقہ مرادی معنی سے چاہیں گے تخت شاہی تو عریقہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے تو عریقہ تن کی جمع عرائق تو عریقہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک نام آتا ہے اقمیشہ اقمیشہ بڑے قافز کے ساتھ میں اقمیشہ کے معنی آئیں گے سوتی کپڑا تو اقمیشہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے معنی میں اس لئے یہ نام بھی رکھ رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے الفی الفی کے معنی آتے ہیں وہ نظم جس کے ہزار شیعر ہو تو جس نظم میں ہزار شیعر ہوتے ہیں اس کو الفی کہتے ہیں تو الفی نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ نیا نام ہے اور معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے علیفہ علیفہ اس کے معنی آتے ہیں یار دوست ہمدم تو علیفہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے نیا نام ہے بلکل ہم یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے انابت انابت کے معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا توبہ کرنا تو انابت نام یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والی اللہ کی طرف توبہ کرنا تو انابت نام بھی رکھ رہ سکتا ہے اور ایک نام آتا ہے انوشہ انوشہ اس کے معنی آتے ہیں خوشی انصاف تو انوشہ نام خوشی کے معنی کے اعتبار سے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ معنی اچھا آتے ہیں اور نیا نام بھی ہے اور ایک نام آتا ہے آتیکہ آتیکہ اس کے معنی آتیکہ شریف ذات والی بہت خوشبو ملنے والی آتیکہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو صحابیہ کی نسبت سے بھی یہ نام بڑا مبارک ہے اور معنی بھی بڑے خوبصورت آتے ہیں آتیکہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے آئیدہ آئیدہ اس کے معنی آمدنی نفع فائدہ تو آئیدہ نام یہ بھی رکھ رہا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے آدن آدن اس کے معنی آتے ہیں اقامت کرنا ایک جگہ ٹھیرنا تو آدن یہ اس کے معنی آتے ہیں تو آدن نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے معنی کے اعتبار سے صحیح نام ہے اور ایک نام آتا ہے عزہ عزہ کے معنی آتے ہیں عزت کے شرافت کے اور عزہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو صحابیہ کی نسبت سے یہ نام بڑا ہی مبارک نام ہے بلکل ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں عجزہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے اور ایک نام آتا ہے اندلیب اندلیب اس کے معنی آتے ہیں بل بل کے جو بل بل پرندہ ہوتا ہے اس کو اندلیب کہتے ہیں یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے نئے نام ہے بلکل رکھ سکتا ہے ایک نام آتا ہے آب عیسیٰ حمزہ کے ساتھ میں آبیسہ اس کے معنی آتے ہیں خوش اور چست ہونا خوشی کے معنی بھی آئیں گے اور چست کے معنی بھی آتے ہیں تو آبیسہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے اثارہ اثارہ کے معنی آتے ہیں نشان بقیع اثارت من علم علم کے نشان جو نشان قدم ہوتے ہیں تو اس کو اثارہ کہتے ہیں قرآن کے اندر استعمال ہوئے لفظ اثارہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی نائرزہ نام میں بلکل لکھ رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے عریجہ عریجہ اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے تو عریجہ نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے کوئی خرابی نہیں ہے ایک آخری نام آتا ہے انوف انوف کے معنی آتے ہیں بہت خوددار بہت عزت والی اسی طریقے سے خوشبودار یہ بھی اس کے معنی آتے ہیں تو تمام کے تمام معنی انوف کے اچھے ہیں تمام معنی کے اعتباس سے یہ نام بلکل لکھ رہا سکتا ہے نئے نام ہے اور معنی بھی بڑے خوبصورت آتے ہیں یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ جو نام ہے جتنے بیان کی ہم نے تمام کے تمام ایلیٹر سے نام ہے اور بلکل لٹیسٹ نام ہے نئے نام ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی نام ہم نے بیان کیے ہیں یہ پوری تحقیق کے ساتھ تمام کے تمام نام بیان کیے گئے ہیں اور پوری تحقیق کے ساتھ ان کو لکھا گیا ہے تین چار لغات سامنے رکھی گئی ہے جن کو دیکھ کر کے یہ نام نکالے گئے ہیں اور اس کے اندر لگ بگ چار دن اس کو لگے ہیں یہ نام تلاش کرنے میں اور ایسے نام نکالنے میں جو لڑکی کے لئے معنی کے اعتبار سے صحیح ہو سکتے ہیں چار دن میں یہ نام تقریباً نکالے گئے ہیں اس لئے یہ نام بلکل آپ رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی اگر کوئی جانکاری آپ کو چاہیے ان ناموں کے تعلق سے کسی بھی تو آپ انسٹرائیگرام کی آئیڈی ہماری ڈسکریپشن کے اندر وہاں پر موجود رہتی ہے تو وہاں آپ انسٹرائیگرام کی آئیڈی پر رابطہ کر سکتے ہیں اور وارٹشپ چینل بھی اس کے اندر لنک ہوتا ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر کے رکھیں چینل پر بھی اس کو ڈالتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک جنگہ ساری ویڈیو مل جائے گی آسانی کے ساتھ تو وارٹشپ چینل کو بھی آپ ہمارے فولو کر کے رکھیں فقط واللہ والم